اسلام علیکم تو بھائی کیا حال ہے آپ لوگ کے سب خیریت سے ہوں گے ابھی ہمارے جو ہے ٹریپ کا سیکنڈ ہے ٹائم صبح کے ابھی دو بج رہے ہیں ساڑھے دس بج رہے ہیں اور تیاری ویاری پکڑھ لیے ہیں آمنہ بھی تیار ہو گئی ہیں سب تیار ہو گئے ہیں اسی چیک کر رہے ہیں اپنے انیس وچائل چلایا ہمارا کون تپل ہے مگر خیر ابھی سینے کے بھی ہم نکل لیں توڑا سا ناشتہ وشتہ کریں گے اس کے بعد ہمارے ٹریپے ڈاریک سلاحباست سے ناران تھا ناران میں جو ہے پہلے دیکھیں گے کہ شگران ساڑ جانا ہے اور پھر باقی ساکا ہم لوگ انہیں گھومنا ہے پھڑنا ہے جو بھی کرنا کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے دیکھیں کہ سب کے تیاریاں ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں اور ہماری گاڑی آگئی ہو یہ دیکھیں کہ سب سے بچارے سامان رہے ہیں باقی میں آپ کو دکھاتے ہوں اپنی فل لوک اگر کہیں اچھا شیشہ ڈھنکا شیشہ میں تو رات کے ٹائم ہیتے تھا ہمیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے سیٹ ہوا ہے کیا ہے اور کہاں سے جانے کا راستہ ہے ابراہی میں آپ ہے جانے کا راستہ کہاں سے جانے کا راستہ کہاں سے یہ دونوں لڑکی ہیں سیڑوں پر قبضہ کر کے بیٹھے گئی چلاک لوم رہی ہیں یہ دونوں بہت چلاک ہیں یہ فاریہ سب سادہ چلاک ہیں کیا فاریہ ہم لوگ نکل چکے ہیں راستہ کے لیے چکلالا سے کاریہ آئی ہے یہ سب بیٹھے ہیں یہ سب بیٹھے ہیں چکلالا سے فریر ہے نا یہاں چکلالا سے فریر ہے نا یہاں چکلالا مالا یہ سب برخواہ خیریت سے گزارے ہیں اپنے زمان میں خیلالا کا لام سب کو ابھی سب سے پہلے ہم لوگ کریں گے ناشتہ کیونکہ بہت بھوک لگی ہوئے سب کو اور پھر اس کے بعد نکلیں گے ڈارک ناران سے لیے رایور صاحب کے مطابق ابھی جو راستہ ہے یہاں سے ناران کے تقریباً چاڑے تین گھنٹ دے جا تو ابھی نکلتے ہیں پھر رکھاتے ہیں آپ کو یہاں کے سکرینز ہاں جی تو ہم آئے ہیں بھی ناشتہ کرنے اور یہ ہم اسلام آباد میں ہی ہیں ناران کے لیے نکلنے سے پہلے ہم نے کہا ناشتہ کر لیتے ہیں اصل میں کل رات کو ہمیں بجھ گئے تین ناشتہ کھانا مانا خاتھی اس لیے دیر ہو گئی تھی تو نکلنے میں بھی دیر ہو گئی اس لیے دیر ہو گئی اور ناران پہنچتے پہنچتے ہیں کم سے کم چار یا پھانچتے بچے گئی بچیں گے ہاں 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 تو بھائی ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں ہزارہ موٹر میں اور ہزارہ موٹر میں پہ یہ لوگ جو ہیں تصویرے وغرہ کشوائے رہتے ہیں ہاں 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 ہزارہ موٹر میں ایک ہزارہ موٹر میں بھی رہتے ہیں ہاں ہاں اور ابھی ہم ایفٹا با 66 ہری پور کیا چیلنج کریں میں تو میں بیٹھا رہا ہوں تو تم چپک جاؤ گے پیول دیکھیں شیرہ باگرہ تو خج گئی ہیں ابھی بیٹھتے ہیں اب ہم لوگ جانے پہلے 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 اپنے دو اور دیکھتے ہیں کمیں بیٹھ funniest پہلے پہلے چاہلے پہلے 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 چاہمیں بیٹھน WR ترم丘 TUNNL vortex موسیقی موسیقی پاکستان ماشادہ سے بہت خوبصور رہتے ہیں لیکن اس کا کریڈٹ زیادہ ہے موسیقی اور یہاں پر ایک ٹانر اور اکنی گرینٹری ماشاء اللہ یہ تو سب اللہ تعالیٰ لکھتا کر لیں یہاں سے اوپر جا سکتے ہیں جانا ہے تو چلو اٹھا رہا ہے انکل انکل تینکیو یہ دیکھیں کیا خوبصورت چیز ہمیں دیکھئے اور ہم ہیں ابھی بالاکوٹ میں نیو سٹی یہ توڑنے کا دل چاہ رہے ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہے پتہ نہیں کیمرے میں سمجھ آ رہے ہی نہیں آ رہا لیکن یہ واقعی بہت بہت خوبصورت ہے بالاکوٹ کے راستے میں بھی ہم لوگ رکھیں ہمارے ڈرائیور کو لگیے بھوک ڈرائیورٹ سب بھوکے ہو رہے تھے انہوں نے بولا کہ بھائی میں تو کھانا کھا رہا ہوں تم لوگ رکھ جاؤ تو ہم لوگ ابھی تھوڑا گھوم پھر رہے تھے ابھی وہ سامنے والی سے آپسہ کر رہے ہیں ان پر ویڈٹ کریں گے اور دیکھتے ہیں ابھی اوپر دیکھے ویو دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبردست ویو آ رہا ہے یہ تو ہم آئے ہیں یہاں پہ دکان میں اور یہ دیکھیں یہ ہماری کشمیری عورتیں یہ میں نے اسنی بھلیل سے نشانے لگے بچوں کو ماروں گا یہاں ہی بھلیلی ہے یہاں بہت پاس بانسوری والی ہے موسیقی موسیقی ڑے ھام 18 موسیقی 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 درائیور نے ہمیں کہ پہلے آپ چلیں اور شگران سے پھر واپسی ملوک گرائی وارٹر فال دیکھ لیں گے تو اب شرین ہی ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں سے کروا لی ہے جیپ دو جیپ کروا لی ہیں اور ابھی جیپ سے چلیں گے ہم لوگ پہ شگران میں اوپر کی سائیڈ پورا راستہ جا رہا ہے شگران کی سائیڈ ویو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا زباردست ویو رہا ہے ماشاءاللہ اور یہ سامنے جو درخت نظر رہا ہے یہ اکھروڈ کا درخت ہے ابھی ٹائم نہیں ہے ماننا اکھروڈ توڑتے ہیں تو بس ابھی چلتے ہیں فیلال جیپ میں اور ابھی دیکھتے ہیں کہ شگران کا موسم کیسا ہے شگران کا موسم ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ تھند ہے آئی جیپ میں بیٹھ چکے ہیں ابھی جا رہے ہیں شگران اور کہنا یہ ہے کہ تقریبا آدھا پہنچ گھنڈا لگے گا ان کا موسمی نہ کی پہنچ دقی comunicام ہزیو رہے ہیں ہزیو رہے ہیں ہزیو رہے ہیں ہزیو رہے ہیں تقریبا آدھا سأمیاشا ہے چاہی چاہی زیدان چاہی ساگی یہ کام ہاتھ کے ہاتھ پر ہوتا ہے پرکھیاتی کام جاری ہے چیک کریں ہاں ہاں آپ لوگ بس بادل ویچے ہیں سارے اور ہم لوگا بیو پر ہیں ابھی یہ بیو چیک کریں ماشالالہ سبحانت کام ابھی بھی جا رہی ہے بس پورا روڈ خودا ہوا ہے کام چھتا ہے ابھی بھی بیو چیک رہے ہیں زیادہ دست ہوا ہاں تو بھئی ابھی ہم لوگ پود گئے شگران اور ہماری آدھی فیمبلی جو ہے وہ دوسری جس میں تھی وہ پہنچ چکی ہے یہاں پہ دیکھو زیپ لائن بھی ہے یہاں پہ تھنڈ تو ہے ہلکی 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 سی ہے مگر ابھی دیکھتے ہیں جب اتریں گے پہ پڑا چلے گا آمنا اور فاتمہ کو تو ہم نے پھل گرم کپڑے بنا دی گئے باقی چیزو دیکھ لیں آپ لوگ بس ماشاءاللہ ابھی جب اتریں گے جیب سے پھر آپ کو اتھا ابھی جو ہے یہاں کے روڈ جو ہے کچھ بن رہے ہیں کچھ بن چکے ہیں تو اب جو ہے ہاں پہ واپسی میں ہم لوگ دکھاؤں گا بھائی ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں شوگران کے پارک میں با میں آئیں见 صرف ب incremental ہم اصلی ہے بھائی ڈھنڈ جو ہے ابھی بھائی ہلکی پھلکی اند ہے بچوں کے لئے دارت hanedھ ہے اور view چیک کریں گاетр trauma ہمارے رہے ہیں سردی ہو رہی ہے جلان ہمارے گا سردی لگ رہی ہے فاتما چیک کروں فاتما فاتما اکیلے بیٹی ایک 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 فاتو امنا اے دونوں مونیاں بیٹی ہیں اے ہٹو اے برایم اپرایم اس کی ویڈیو بنا رہے ہٹو آمنا ہی ہلو دونوں چننی مننی پیٹھنا نہیں آتا نہیں آتا گئی گئی ساریوں نے پیٹھا لیے باز اور آپ دیکھیں یہ ہے ایسا بڑا ہم ہیں شکران اور ایتنا زورد موسم ہو رہا ہے آپ دیکھیں کیا تھندر موسم ہو ہمارا یہ ہمارا پالاشا منہ ہے یہ ہماری پالی شی منی ہے چینیش بلی بنتے بیٹھی ہے یعنی یہ ہاتھنا تھوک ملے کے اوٹھنڈے ہو جائیں گے پہاڑ کیا زبرتوس پہاڑ بچے ہاں دیکھے کرکٹ اور یہاں کے جو گھوڑے والے بہت ہی زیادہ برتمیز قسم کے لوگ ہیں بہت ہی آپ اپنے کارچ میں اپنے برم دکھائیں کیا مولب یار تھوڑی تو عزت ہوتی تھوڑی تو تمیز ہوتی ہے بہت باتتمیز ہوتے ہیں خیر وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بہت بھر بھر کے دیں گے ہماری فیملی کھڑی ہوئی ہے اور میرا ارادہ ہو رہا ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ میرے منہ کو میرا منہ کیتا پیارا لگ رہا ہے آمنا کہیں یہ بھائی ہٹے دیتا 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 ہٹشو بچی ہے اپنے اببہ کی لائدلی اور ہم نے فیس ریویل بھی کر دیا لگر ہم بہت کم کم دکھائیں گے اس نے ہر وقت دکھائیں بھائی یہاں سے ہم جا رہے ہیں ایجا ہے کہ یہاں سے جانے کا دل نہیں چاہا ہمیں جلدی نکلنا پڑ رہا ہے لیکن بچوں ہم نے پوری تیاریوں کے ساتھ ہی نائے ہیں پھر بھی جیپ میں بیٹھنے چاہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں یہ ہماری جیپ ہے ہماری ہم پہنچ گئے ہیں اب ناران اور یہ ہم ناران کے بازار میں ہم جا رہے ہیں مون ریسٹورینٹ اور یہ جاڑی پارک کر رہے ہیں ہاں پہ ہمارا ریسٹورینٹ ہمارا ہوتا ہے یہاں سے کم سے کم دس منٹ کی ڈرائی پہ یہاں پہ پتھر ایسے ہیں کہ چلنا عذاب ہو رہا ہے ہمون ریسٹورینٹ آ گئے ہیں ہم اور یہاں بہت رش ہو رہا ہے اپنی سیڈز بک کر رہا ہے تو بھائی سین گوش کیوں ہیں کہ اب ہم لوگ پہنچے ہیں ناران اور ٹائم ہو رہا ہے دس بھائی دے میں پانچ منٹ ہے ناران پہ پہنچے ملی پانچ منٹ پہتے ہیں ناران کے دوکے ہیں اب یہ مون ریسٹورینٹ ہے تو مون ریسٹورینٹ میرے چاہتے ہیں یہاں کا مچھو ریسٹورینٹ ہے تو اسی ویسے یہاں پہ ریسٹورینٹ کے باز کا کھانا ہمارا راہ کا یہاں پہ ہے اور سردی کا جو میں آجی سے کہ آپ کو بتاؤں کہ سردی جو ہے ابھی فضال اتنی نہیں ہے جو شوگران میں تھی شوگران میں سردی سے ایسے زیادہ تھے کیونکہ وہاں پہ بازر زیادہ تھے جس کے ویسے سردی زیادہ نہیں کر رہی یہاں پہ بھی سردی ایسے ہر کوئی شوال وغیر ہر چیز اعمال کرنا تو آپ سین کو چیز ہوں کہ چلتے ہیں پہلے کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ یہاں کے وینڈیو میں کیا کر جانے چیز ہیں اور آپ یہاں پہ مزید جو ہے مارکٹ میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کیا سی ہوں آپ یہاں ہے یہاں ہے اندھر یہاں ہے یہاں یہاں ہے تو کھانا پھلایا تھا ایک کھولی بلاو کڑھائی بریانی اور ملائی بھوتی بریانی بریانی کھانے والین بریانی بھی کھانے والین کراچی کے علاوہ تو اور کوئی بریانی ہے ہی نہیں باقی ابراہیم صاحب ابھی کابلی کلاپلاو کھانے میں لگے ہیں ہاں جی کیسا ہے کلاو کیسا ہے کھایا ہے نہیں اچھا ہے پہلے کھایا گیا ہاں تو بھئی ابھی سب یہاں پر سو گئے ہیں رات کے بھی تقریباً دو بچنے والے ہیں ہوتل جو ہے ابھی سب آپ کو دیکھا نہیں سکتا مگر یہاں پر سو رہے ہیں آمنا بھی سو رہی ہیں یہاں پر بیو ابھی بلکل نہیں نظر آئے گا یہاں سے کیونکہ ابھی بہت سن گھاٹا ہو رہے ہیں آتے پاہ جو آپ کو دیکھا جاتا ہوں ہاں تو بھئی ابھی میں گیلی میں آیا یہاں پر بلکل سن گھاٹا پھلا رہا ہے آپ لوگوں جیسے کہ میں بتاؤں کہ یہاں پر سارے بڑے بڑے پہاڑے اور سردی کا تو مہت سام یہ ہے سردی میں تب ہی آیا پہ ہوتا ہے تقریباً پانچ دیگری ٹیمپریچر ہے پانچ یہ ہے اپر سات ایسی کچھ دیگری ٹیمپریچر مگر سردی تپڑ دست ہے مزا آ رہا ہے انجوا ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں بلکل ہاپ آستین چھٹ پہن تراتا ہوں پہن کے گھوم رہا ہوں اور سب سوپ ہوتل میں دو بجنے تو صبح ہم لوگوں کو نکلنا ہے ہنزا کے لئے ٹھیک ہے ہمارا ناران میں آج ایک ہی استیتا تو یہاں سے ہم لوگ ناران سے جو ہے جتنی بھی تھوڑ سے viewpoints ہیں دیکھتے ہو جائیں گے نہ پھر ہنزا دیں گے ہنزا میں ہمارا ہے جو دو دن کا stay ہنزا سے آگے پر انشاءاللہ تو اتاباد لیک اور باقی جگہوں باتا گنڈی ان جگہوں پہ ہمارا جو ہے ہمارا view رہے گا تو فیلحال جو ہے اب اس vlogوں میں ہی پہ انڈ کر رہا ہوں ملتے ہیں نیکس vlog میں تو اپنا بہت خیال لگے گا ہمارے چینل کو لائک ضرور کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں کیونکہ جب تک آپ لوگ سبسکرائب نہیں کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس vlog میں اللہ حافظ